رائیپور میں سی اے ہوا ہے بڑی سائیبر تھگی کا شکار رائیپور میں سی اے بڑی سائیبر تھگی کا شکار ہو گیا سی اے سے ایک کروڑ اور انتالیس لاکھ روپے کی تھگی ہو گئی ہے شیئر مارکٹ میں ادھک منافقہ جانسہ دیکھا سی اے سے تھگی کر لی پولیس نے سی اے نبین کمان کی تھانے میں ریپورٹ درج کروائی ہے شکایت درج ہوئی ہے پولیس کی سائیبر ٹیم ماملے کی جانش کر رہی ہے ایک کروڑ 49 لاکھ روپی ہے بڑی رقم ہوتی ہے ادھک جانکاری کے لیے باتشیت کریں گے روحیت ہمارے سیوگی رائیپور سے ہمارے ستار جڑ گیا ہے لائیو روحیت آخر پورا ماملہ ہے کیا آپ ستار سے بتائیں زرا ملکہ سمیت دیکھیں ویتی پیشیور ہوتے ہیں سی اے اور سیئر مارکٹ سے لے کر تمام ویتی پرابدھانوں کی جانکاری ان کو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ٹھگ لیا گیا ہے اور ٹھگنے والا بھی فیس بک کے مادھیم سے ان سے سمپرک میں آیا تھا فیس بک میں کچھ دن پہلے انہوں نے سکرول کرتے وقت ان کو ایک گروپ دکھا تھا جس گروپ پہ واتس اپ گروپ پہ یہ جوائن ہوئے دو الگ الگ گروپ تھے ایک گروپ 115 لوگوں کا تھا اور ایک گروپ لگ بھگ 50 لوگوں کا تھا اور دونوں ہی گروپوں پہ لگا تھا لوگ اپنے فیڈویک سینڈ کر رہے تھے وہ شیئر مارکٹ پہ پیسے لگاتے تھے تو اس کا فیڈویک جو ہے وہ فرجی فیڈویک وہاں پر شیئر کیا جاتا تھا اور اس فیڈویک کو دیکھتے ہوئے ہی جو یہاں پر سیئے تھے وہ بھی شیئر مارکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا شروع کیے پہلے شروعات میں 10,000, 12,000 پہ 15,000 روپے شیئر مارکٹ انہوں نے انویسٹ کیا اسی گروپ کے مادھیم سے تو ان کو منافع ہوا جب منافع ہوا تو وہ بڑے جھانسے میں فس گئے اور لگ بھگ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی راستی جو ہے وہ انویسٹ کر چکے تھے لیکن جب وہ ریفنڈ کے لیے اپلائی کر رہے تھے شیئر مارکٹ سے جو منافع ان کو شو کر رہا تھا ان کے آئی ڈی پر وہ منافع نہیں مل رہا تھا جس کے کرن یہ جو ہے انہوں نے شکایت درج کی اروائی ہے تیلی بانہ تھانا اور سائیبر پولیس جو ہے اس پر پرات جو ہے پنجیوات کی ہے پنجیوات کرنے کے بعد میں اب اس پہ جو تمام طریقے سے جانچ ہے وہ شروع کر دی گیا لیکن ایک بڑا ماملہ ہے اور یہ جیسا وقتی جو دن بھر ویتے پرابدھانوں کی پیسوں کو لین دین رکھ رکھا تمام چیزوں کو رکھتا ہے اگر وہی تھگی کا سکار ہو جائے تو عام لوگوں کو تھگنا کتنا آسان ہو چکا ہے اور کتنے ساتیر طریقے سے جو تھگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں